حیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار سیدھی بات ناظرین اگرامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہمترین خبریں کچھ ویرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تذیعے لے کر کے حاضر ہوا ناظرین اگرامی تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر جو ہمیشہ سے آپ سے درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کے آپ سے اپیل کروں گا نیچے اس کی تفصیلات ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے خوشی کی بات یہ ہے کہ ایران اور سعودی عربیہ وہ قریب ہوتے جا رہے ہیں ظاہر سے بات ہے کہ امریکہ ہو یا اسلام دشمن جتنی بھی طاقتیں ہیں انہوں نے ہمیشہ سے عرب ممالک کو ایران سے ڈرا کر کی اپنا علو سیدھا کرنے کی کوشش کی تھی اب محسوس یہ ہوتا ہے کہ پورا عرب جتنے بھی ممالک ہیں وہ ایران سے اپنے ان تمام تعلقات کو بحال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جو کچھ دشمنوں کی بیچ میں آ کر کے زہر پھیلانے کی وجہ سے رک گئے تھے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ابھی بیجنگ میں جاری ایک مشترکہ بیان کے مطابق سعودی عرب اور ایران نے سفارتی تعلقات دوبارہ شروع کرنے اور دونوں ممالک کی سفارت خانوں کو دوبارہ کھلنے پر اتفاق کر لیا ہے تینوں ممالک کا بیان کل جمعہ کو سرکاری سعودی پریس ایجنسی نے جاری کیا اور دونوں فریق نے ریاستوں کی خودمختاری کا حترام کرنے ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرنے اور دوہزار ایک میں ان کے درمیان تیپ آنے والے سیکریٹی تعاون کی معاہدے کو فعال کرنے پر اتفاق کر لیا ہے مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ ریاض اور تہران ریاستوں کی خودمختاری کے حترام اور ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا عیادہ کرتے ہیں سعودی پریس ایجنسی کی مطابق معاہدے میں تیپ آیا ہے کہ دونوں ممالک دو ماہ کی مدت کے اندر اپنے سفارت خانے دوبارہ کھول دیں گے سعودی عرب ایران اور چین کی ایک مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ بیجن میں تیپ آنے والے اس معاہدے میں سعودی اور ایرانی وزارہ خارجہ سفیروں کے تبادلے کا بندبس کرنے اور باہمی تعلقات کو مضبوط بدانے کی طریقوں پر تبادلے خیال کرنے کے لئے ملاقات کر رہے ہیں سعودی پریس ایجنسی کی طرح سے شائع ہونے والے سحفریقی بیان میں یہ بتایا گیا کہ تہران اور ریاض نے 1998 میں دستقت کیے گئے معیشت، تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی، سائنس، ثقافت، کھیل اور نوجوانوں کی شعبوں میں تعاون کے عموم معاہدے کو فعال کرنے پر بھی اتفاق کر لیا ہے مشترکہ بیان کی مطابق تینوں ممالک نے علاقائی اور بین الاقوام امن و سلامتی کے فروغ کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کے عظم کا اظہار کیا ہے بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سعودی عرب اور ایران نے سال دوہزار اکیس اور بائنس میں دونوں فریقوں کے درمیان مذاکرات کی میزبانی پر عراق اور امان کا شکریہ ادا کیا سعودی عرب اور ایران نے ان کامیاب مذاکرات کی میزبانی پر چین کا بھی شکریہ ادا کیا ہے نئی سیاسی تاریخ رخم کرنے، اپنی پہچان بنانے، فرخہ واریت قتم کرنے اور خورنی اتحاب پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائے اور ممبر بنیے سکرین پر دیے جا رہے ہیں نمبر پر میس کال دے تو ناظرین گرامی اس طرح سے عراق، امان اور چین وغیرہ کی مسلسل محنتوں کی وجہ سے ایران اور سعودی عرب خریب ہوتے جا رہے ہیں اور یہ بہت ہی خوشائند بات ہے ظاہر سے بات ہے کہ جب عالمی اسلام یک ہوگا اور یہ ممالک یک ہوں گے اور ان کی طاقت یک جا ہوگی تو جو ہے وہ دشمنان اسلام جو ممالک ہیں جو ہمیشہ سے کوشش کرتے رہے ہیں ڈیوائیڈن رول کی یعنی کہ تقسیم کرو اور پھر اپنا فائدہ اٹھاؤ تو جو ہے اس میں جو ہے کچھ دوری محسوس کیا اور سب سے ایک خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ جس طرح سے ایران اور سعودی عرب خریب ہو رہے ہیں اسی طرح سعودی عرب اور ترکی بھی ادھر کچھ سالوں سے قریب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور اس کی تازہ مثال یہ ہے کہ آج ہی خبر آ رہی ہے کہ سعودی عرب نے لگ بھر لگ بھر پانچ بلین ڈالر ترکی کے سنٹرل بینک میں جمع کر دیا ہے اور اپنی بھائچارے کی اس تعاون کو آگے بڑھانے کا انہیں نے تیقن بھی دلایا ہے زائے سے بات ہے کہ اس وقت ترکیہ زلزلے کے بعد جس صورت حال سے گزر رہا ہے ایسے میں مختلف ممالک نے اور بالخصوص عرب ممالک نے بڑھ چڑھ کر اس تعاون میں حصہ لیا اس میں سعودی عربیہ نصف جو ہے متاثرین کے لئے اس سے پہلے بھی اس نے امداد بھیجی ہے اب جو ہے پانچ بلین ڈالر سنٹرل بینک اف ترکی میں جمع کر کے اس نے اپنے دوستی کا اور اپنے بھائچارے کا ثبوت بھی پیش گیا ہے جس کو اس وقت بہت زیادہ جو ہے سرہنی کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے اگر اسی طرح مسلم ممالک ایک دوسرے کے خریب ہوتے رہے اور اپنے اندرونی معاملات کو خود حل کر کے جو اندرونی خانہ جنگی ہے اس کو دور کریں گے تو ظاہر سے بات ہے کہ ناظرین گرامی ایک نئی طاقت بن کر کے پوری دنیا میں اُبھر سکتے ہیں اور اس کی امید کی جا سکتی ہے اگر یہ تمام بڑے بڑے ممالک اپنی جو ہے اندرونی جو اختلافات ہیں اس کو دور کر کے یہ ایک بننے کے اگر کوشش کرتے ہیں اور اس کی جانب جو ہے قدم بڑھائے جا رہے ہیں جو پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کے لئے واقعی میں یہ ایک خوش آئند بات ہے اور خوش خبری ہے ناظرین گرامی عرب ملک میں بیٹھ کر کے مسلمانوں کے خلاف زہر پھیلانا کچھ بھارتی باشندوں کا جو ہے اس وقت شیعہ بن چکا ہے کمائیں گے وہاں اپنے اہل و آیال کو بھی لے جائیں گے گھمائیں گے لیکن جب بات آئے گی مسلمانوں کی تجورت نفرت پھیلائیں گے اس سے پہلے بہت سارے یو یہ ہینلز آئی سے بہت سارے لوگوں کو یو یہ حکومت نکال باہر کیا ہے اب اسی ایک خبر آ رہی ہے پرنیش نامی ایک شخص جو ہے لگاتار اسلامفوبیا کا شکار ہو چکا ہے مسلمانوں کو اور اسلام کو گالی دینا اور ان کو جو ہے الگ الگ ناموں سے پکارنا اس کا جو ہے شیعہ بن چکا ہے اور اس وقت ڈوبے پولیس کے ہیڈکارٹر کو اس کا جو ہے ایڈی بھی لوگوں نے ٹیک کر کے یہ بتا دیا ہے کہ جو ہے یہ لگاتار یو یہ میں بیٹھ کر کہ یہ شخص جو ہے یہاں پر ایک کمپنی میں کام کر رہا ہے لیکن مسلمانوں کے خلاف بکواز کر رہا ہے اسلام کے خلاف آپ بھی اس کو جو ہے ٹیک کر سکتے ہیں جو ڈوبے میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان لوگوں کو جو ہے وہاں بیٹھ کر کی نفرت پھیلانے کی حرقی اجازت نہ دے اس لئے کہ یہی لوگ ہیں جو یہاں پر جو ہے لگاتار وہاں بیٹھ کر کے کچھ ٹویٹس کے ذریعے سے پوری طرح بھارت کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بھارت کا ماحول جس تیزی کی ساتھ اس وقت خراب ہو رہا ہے پہلے آپ لوگ جانتے تھے کہ جو ہے تہوار جو ہوتے ہیں وہ بڑی جو ہے امن و آمان کی بات ہوتی تھی ہندو مسلم اس میں ملجل کر کے تہواروں میں حصہ لیتے تھے عید میں مٹھائیاں اپنے پڑوسی ہندو کے ہم بھیجی جاتی تھی سوئیہ بھیجی جاتی تھی تو ہولی کے تہوار میں نام کے لئے ہی صحیح لیکن شریک ہوتے تھے لیکن نام ایسا محسوس ہو رہا ہے مسجدوں کو پہلے ہی کہ ہولی کا رنگ پھیک کر کے اس کو خراب نہ کرے مسلمانوں کو چھڑخانی نہ کرے کل اور پرسو سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح برقپوش خواتین پر سڑک چھاب گنڈے وہ ہندو توہ ذہنیت کے یہ لوگ ہولی کے نام پر ان پر پانی پھیک رہے تھے اب جو ہے یہاں پر علیگر سے یہ ویڈیو آ رہی ہے اور اس میں ایک تو مسجد کے سامنے جمع ہو کر کہ یہ بھگوا دہشتگرد گنڈے جو ہے ایک تو نعرے بھی لگا رہے ہیں اور دیکھے کہ کس طرح بھجن کہ اس پر وہ ناچ رہے ہو اور نعرے لگا رہے ہو جو گایا جارہا وہ یہ ہے کہ جب ہر گھر بھگوا لہرائے گا تبرام راج کہلائے گا کہتے ہوئے مسلمانوں کو اکسانی کی اور مسجد کے سامنے بتتمیزی کرتے ہوئے جو ہے حالات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ اس متعصب ہندو توہ دہشتگردوں کی جانب سے اس بات کا خشہ تھا کہ یہ لوگ اس طرح کریں گے اس وجہ سے مسجد کو جو ہے پوری طرح ڈھام لیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ اپنی گنڈا گردی سے اور دہشتگردی سے باس نہیں آ رہے اور پولیس ان کے خلاف کوئی کاربائی بھی نہیں کر رہی یہ کہتے ہوئے جو اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی کوشش ہوئی ہے تھوڑی دیر کے لئے آپ سن لیں یہ کیا کہہ رہے ہیں پھر آپ خود اندازہ لگائیں ناظرین گرامی آسامیوں کو بنگلہ دیشی کہہ کر کی گالی دینے کا ایک رواج بن چکا ہے اور بالخصوص سے بی جی پی کی لیڈران اسی تلاش میں رہتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے پریشان کیا جائے اب دیکھیں کہ اتراکنڈ میں ہندو توال لیڈر رادہ سیموال دھونی نام کی اس خاتون نے جو ہے یہاں پر آسام سے تاورکنے والے مسلمان جو ایک علاقے میں رہ رہے تھے اور اپنے جو ہے روزمرہ کی زندگی گزارے اسلم جیسا یہ یہ ریا ہے اب ان سے کیا ان لوگوں کو تکلیف ہو سکتے ہیں لیکن وہاں پہنچ کر کے کس طرح سے ان کو جو ہے بنگلہ دیشی کہے کر کے ان کو حراسان کرنے کی کوشش کر رہی ہے پریشان کرنے کی کوشش کر رہی ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کرگی چوک دہرادون کا معاملہ ہے جہاں سے یہ ویڈیو اس وقت الگ الگ تفسروں کے ساتھ شیئر کی جا رہے ہیں کہ آسامی جہاں پر بھی ہوتے ہیں ان کو بنگلہ دیشی کہے کر کے ان کے ساتھ اپنی پوری دشمنی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور بالخصوص جب یہ آسامی مسلمان ہوتے ہیں تو جو ہے پھر ان کو پوری طرح سے پریشان کیا جاتا ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں کس طرح ان کو حراسان کیا جا کس طرح کی سوالات پچھ جا رہے ہیں پھر اس کے بعد خدا پندازہ لگا ہے پرانے کتنے پرانے ہیں جشیرام بھائی ہو آج میں آ رکھوں کارکی چوک ابھی بھائیہ لوگوں نے نیوز چلا آئی ہے کہ یہاں پر پچیس پریوار رہ رہے ہیں اور پچیس پریوار سب بنگلہ دیشی ہیں کسی کو ہندی نہیں آ رہی ہے اچھا آپ کو ہندی آتی ہے تو یہاں وہ نیا کون ہے جو نئے نئے لوگ جو آ رکھے ہیں آج کل میں دو چار دن میں ایک مہینے میں مطلب جو ہے نا منام وہ پہلے سے رہ رہے تھے وہ کل پوستوں میں آیا ایک ہی بندہ آیا ارے تو پھر ایسے جگی بنا کے کیسے رہ رہے ہیں یہ بھی تو بتاؤ کتنی جگیاں کتنی اور کیسے رہ رہے ہو اور جو نئے آ رہے ہیں تو انہیں کیسے پتا کی یہاں پہ آنا ہے یہ بھی تو بتا ہے نا نا وہ نیا نہیں ہے مطلب وہ پہلے بھی دو سال دو ڈائی سال تھا وہ پہلے یہ پلوٹ کس کا ہے یہ پلوٹ کس کا ہے اپنا سمان اٹھا کے بڑے کونفیڈنس سے یہاں آ رکھیں اور یہ جگیاں بن گئی ہیں یہ جگیاں بنی ہیں اب سیکلر کیڑے بولتے ہیں مجھے کی آدھار کارڈ مانگنے والی میں کون ہوتی ہوں میٹر بھی لگ گئی میٹر گھر گھر میں نہیں ہے میٹر نہیں ہے مگر لائٹ سب کے یہاں لگئے میرے بھائیوں آئیے مسکرائیے کہ آپ اترا کھنڈ میں ہیں یہ دیکھو یہ دیکھو یہ بھائی بنگلہ دیسی ہے بنگلہ دیسی ہے بس ایک انسان کو جینے کے لئے گھری تو چاہیے میرے بھائیوں اترا کھنڈ کے پڑے لکھے بچے گھنٹا گھر میں گاندی بارک میں ڈنڈے کھائیں گے ڈنڈے کھائیں گے یوک اور یوتیاں میرے بھائی اور بہنیں اور یہاں کے لوگ نگل نگم کے کھوڑے کی گاڑی چلانے پہ لگ گئے ہیں وہاں رہے اترا کھنڈ وہاں رہے اترا کھنڈ کیوں ان کی جانچ پرطال نہیں ہوتی کہاں بیٹھی ہے سرکار یہ ہیں تمبو بمبو گڑے اس میں کوئی اور پریوار آ جائے گا پھر یہ دیکھئے آرے میرے بھائی سب تم ہمارا ہی پریوار ہو پھر ہمارا ہی گلے رہت ہوگے ہمیں ہی سوٹکیس میں ڈال کے بھاگو گے بھائیوں کہاں کہاں دکھانا ہے سب جگہ یہی حال ہے اور میرے ایک آدھار کھنڈ مانگنے پہ اترا کھنڈ میں جو بھوال ہوا باپ رے اترا کھنڈ میں سیکلر کیڑے بول رہے ہیں یہ کون ہوتی ہے آدھار کھنڈ دیکھنے والی تمہاری منڈی گسوڑ کے یہی پہ لانا تھا تمہاری منڈی پکڑ کے یہاں پہ لانا تھا اور یہاں پہ دکھانا تھا کہ یہاں سے اترا کھنڈ میں ہم کاغچ نہیں مانگیں گے آدھار کارٹ نہیں مانگیں گے تو کیا مانگیں گے ناظرین اگرامی در بی جے پی کس طرح سے ایڈی کو سی بی آئے کو اور دیگر جتنی بھی مرکزی ایجنسیاں ہوتی ہیں ان کو اپوزیشن کے خلاف جس طرح استعمال کر رہی ہے اب یہ کوئی ڈھکی چپی بات نہیں اور جو ہے اس وقت اپوزیشن بھی پوری طرح سے الزام لگا رہا ہے اور لگاتا رام آدمی پارٹی کے لیڈران پر ہو یا پھر لالو یادو کی جو ہے پوری فیملی کو پریشان کیا گیا اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہے اب کانگریس کو یہاں تک کہنا پڑا کہ جو ہے اب یہ حد سے زیادہ ہو گیا لالو یادو کے بیٹوں پر ان کی بیٹیوں کے گھروں پر سب جگہ پر جو ہے اس وقت یی ڈی اور سی بی اے کی جانب سے چھاپا ماری کاروائی چل رہی ہے چاہے دلی میں ہو یا بیہار میں موجود ان کے گھروں پر ہو جس کو لے کر کہ اس وقت جو ہے اپوزیشن لیڈروں کے خلاف مرکزی تفتیسی ایجنسوں کا غلط استعمال کر کے جمہوریت کا قتل کرنے کا الزام آئید کرتے ہوئے کانگریس صدر ملک آجن کھڑگے نے کہا کہ موڈی حکومت اپوزیشن لیڈروں پر یی ڈی اور سی بی اے کا غلط استعمال کر کے جمہوریت کا قتلم کرنے کی مضموم کوشش کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ موڈی حکومت کے ایجنسیاں اس وقت کہاں تھی جب بھگوڑے ملک سے کروروں روپے لے کر کے بھاگے جب بہترین دوست کی دولت آسمان کو چھوٹی ہے تو اس کی تحقیقات کیوں نہیں ہوتی عوام اس آمریت کا موڈ توڑ جواب دیں گے انہوں نے کہا کہ گشتہ چودہ گھنٹوں سے موڈی جی نے ایڈی کو بیہار کے نائی وزیرالہ تیجیس ویادوں کی گھر بٹا رکھا ہے ان کے حاملہ بیوی اور بہنوں کو حراسہ کیا جا رہا ہے لالو پر ساتھ جی بوڑے ہیں بیمار ہیں تب بھی موڈی سرکار نے ان کی تحقیق انسانیت نہیں دکھائے اب پانی سر سے گزر چکا ہے یہ کہتے ہوئے انہوں نے جو اساپ اور واضح طور پر بی جی پی جس طرح سے جو ہے ایڈی کو اور سی بی اے کو استعمال کر رہی ہے اس کے خلاف سخت اس وقت ٹیوٹر کے ذریعے سے حملہ کرنے کی کوشش کی ہے تو وہیں پر نازدگرامی اس وقت ایڈی کے چھاپا مار کاروائی سے مہاراشتہ میں ان سی پی لیڈر حسن مشرف کی یا مشرف کی بیوی نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہمیں گولی مار دیں جہاں نازدگرامی ایڈی کولاپور میں کو آپریٹیو شگر مل کی خریداری میں مبینہ بے ذابطگیوں کے سلسلے میں الزام لگاتے ہوئے سینئر ان سی پی لیڈر حسن مشرف کے گھر اور دیگر احاتے پر چھاپا مارا ایڈی نے حسن مشرف کے خلاف دو مہنے میں دوسری مرتبہ چھاپا ماری کاروائی کی ہے ایڈی کی طرف سے گیارہ جنوری کو کولاپور اور پونے میں ان کے رشتہ داروں اور ساتھیوں کے علاوہ مشرف کے خلاف یہ دوسری براہراست کاروائی ہے سخت سیکرورٹی کے درمیان ایڈی کی ٹیم نے مشرف کے گھر پر چھاپا مارا اور کاغل میں موقع ان کے گھر کی تلاشی لی اور جیسے ہی چھاپے مانے شروع ہوئے تو ناراز انسپی کارکنہ جن میں بڑی تعداد میں قواتین بھی شامل تھی مشرف کے گھر کے باہر جمع ہوئے اور بیجے پر حکومت اور تحقیقاتی ایجنسیوں کے خلاف نارے لگاتے ہوئے زبردست احتجاج کیا یہاں تک کہ حسن مشرف کے اہلیہ سائرہ مشرف مشرف گھر کے گیٹ پر آئی اور کارکنوں سے کہا کہ آپ نے قائم رکھے اور ان سے کہیں کہ ہمیں گولی مار دیں کارکنوں کا کہنا ہے کہ مشرف صاحب گھر میں نہیں ہے گھر میں بچے کو بخار ہے اگر اسے کچھ ہوا یا گھر کے خواتین میں سے کسی کو کوئی پریشان ہوئی تو ہم خاموش نہیں بیٹیں گے تو ناظرین گرامی اس قدر جو ہے پریشان کیا جا رہا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب جو ہے جس طرح سے بھی پریشان کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہیں لیکن کیا کیا جائے کہ اس وقت جو ہے سارے کی سارے جتنے بھی جو ہے شعبے ہو سکتے ہیں وہ سب اس وقت موتی یا بیجے پی حکومت کے کٹ پتلے بنے ہوئے ہیں ناظرین گرامی تریپورا میں ابھی حالیہ جو انتخابات ہوئے اور ان انتخابات کے بعد صورتحال بنی اور کس طرح سے جو ہے سیاسی دشمنی ایک دوسری پارٹی پر حملے کے اور کارکنان پر حملے کے باتیں سامنے آئیں وہ سب آپ لوگوں کے سامنے ہیں اسی جو فسادات ہوئے اور یہ ایک دوسرے پر جس طرح سے آگزنی کے اور گھروں کو جلانے کی اور ایک دوسروں کی جائیدانوں کو جلانے کی باتیں سامنے آئیں بالخصوص اقلیتی گھروں کو چنچن کر کے جو نشانہ بنایا گیا نہل چندرہ نگر کے بزار میں جس طرح سے حملے ہوئے ساری چیزیں حملوں کے سامنے ہیں اسی موقع پر جو ہے اپوزیشن پارٹیوں کی کئی لیڈران اور کئی ایمپیز جو ہے کل وہاں گئے ہوئے تھے کہ کیا ہوا اور کیا صورتحال ہے اس کی تحقیق کی جائے فیکٹ جو ہے دیکھنے کی کوشش کرے تو ان پر بھی حملہ کرنے کی خبریں اس وقت آ رہی ہیں اس میں کئی ایمپیز بھی تھے کئی لیڈران بھی تھے سی پی ایم کے اور کانگریس کے لیڈران وغیرہ موجود تھے جیسے یہاں پر پہنچے کہ تحقیقات کریں لیکن ان شر پسندہ ناصر نے جو یہاں پہلے سے ہی بوال مچاہ ہوئے ہیں انہوں نے اس پر حملہ کر دیا اور بی جی پی کارکنانو لیڈران پر ان پر حملہ کرنے کے الزامات لگ رہے ہیں یہ حالات ہیں ناظرین گرامی الیکشن صحیح طور سے انصاف سے ہو رہے ہیں الیکشن کے بعد کے حالات ٹھیک ہے جہاں جہاں بی جی پی جا رہی ہے ہر طرف جو ہے اس وقت افراد افریقہ ماحول ہے یہ قسم کا ڈر اور خوف کا ماحول بنا کر کے بھارت کی گدی پر بنا رہنے چاہتی ہے بی جی پی حکومت یہ کہتے ہوئے ان تمام خبروں پر تفسریں اس وقت سوشل میڈیا میں پھیلائے جا رہے ہیں ناظرین مجھے اجازت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے ازہار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے ازہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو